ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد پاک ویوز محمد منشاہ السلام علیکم جی کیسے ہیں جناب آج بات کرتے ہیں ترکی کی وہی ترکی جو چھے سدیوں پر محیط عثمانی ترکوں کی دولت عثمانیہ کی سکسیسر سٹیٹ ہے اس کی وارث وہ سٹیٹ وہ آل عثمان یا عثمانی ترک جنہوں نے کم و بیش چار سدیاں مسلم دنیا کی قیادت کیے ویسے ان کا دور حکومت تو چھے سدیوں پر مشتمل ہیں تو ان میں سے سمجھ لیں کہ کم و بیش چار سدیاں مسلم دنیا کے باقاعدہ وہ سلطان اور خلیفہ یا امیر المومنین رہے ہیں یہ بڑی یعنی عزت اور اعترام کا مقام ہے یہ عزاز ہے رب نے انہیں عطا کیا ان کی صلاحیتوں ان کی محنت ان کی جو کمیٹمنٹ اور ڈیووشن تھی دین کے لیے عملی طور پر اور میدان جہاد میں یہ گویا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا ویسے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقریباً تیروی صدی کے اخیر پر سٹیٹ جو ہے وہ قائم ہوئی جو بلاخر انیس سو تیس چوبیس تک قائم رہی اس میں کچھ لینڈ مار کیسے ہیں اس کے ان لینڈ مار کسی ایک کو ہی دیکھ لیں تو گویا پوری دنیا کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ امیت اللہ کے نبی نے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک عدیث مشہور ہے جس کا کم و بیش مطلب ساری دنیا کے مسلمان شاید جانتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمان تھا کہ جو کسٹنطنیہ یا شہر کسر اس وقت یعنی جو رومن ایمپائر ایسٹن رومن ایمپائر یا بائزینٹین ایمپائر تھی جس کو روم کہا جاتا تھا رومی سلطنت کہا جاتا تھا اس کا دارالحکومت آج کا استمبول اور اس وقت کا کسٹنطنیہ یا کنسٹنٹینوپل تھا تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جس کا کم و بیش مطلب یہ ہے کہ جو شہر کسر کو یعنی کسٹنطنیہ کو فتح کرے گا وہ میرے لشکر جو ہے وہ بڑا شاندار ہوگا اور وہ لشکر جو ہے وہ بڑا عظیم ہوگا تو اس کسٹنطنیہ کی فتح کا کسی حوالے سے ایون جب خندق ہو دی جا رہی تھی غدوہ خندق تو اس حوالے سے اس وقت بھی ان سلطنتوں کے زوال کی اور مسلم عروج کی بات جناب عزت ماب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زبان مبارک سے نکلی تھی جب وہ خندق ہو دی جا رہی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے استمبول جو آج کے ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور صدیوں مسلمانوں کا عالمی مرکز انتظام مرکز مسلمانوں کی تزگو اتشام کی شان و شوقت کا مرکز رہا ہے تو اس کی یعنی جو فتح کرنے والے لوگ تھے ان کی تو گویا بشارت یا ان کے عزاز کی بات جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی تو یہ عزاز جو ہے آگرچہ بہت سارے سلیتین بہت سارے خلافہ مسلمانوں کے لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ ان کی جذبہ ایمانی کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آقا کے فرمان پر پورا اترنے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن وہ ویرینگ ڈگری پر تھوڑا بہت تو چنک اس کامیابی کا ملا کہ سمپلی یہ کوشش کرنا بھی گویا عزاز تھا لیکن یہ عزاز جو ہے یہ کامل ہوا اس شخص کے ہاتھوں پر اس شخص کو یہ عزاز اور اس کے لشکر کو ملا جس کو دنیا سلطان محمد فاتح ثانی کہتی ہے جو دولت عثمانیہ ہے اس کے کئی سلطان کئی خلافہ ہیں جن کا نام محمد تھا ان میں سے جو دوسرا ہے وہ سلطان محمد ثانی یا سلطان محمد ٹو فاتح اس کو کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ عزاز اسے ملا تھا جو کہ نبی کے فرمان کے حوالے سے تھا کہ کسطنطنیہ اس نے فتح کیا تھا جس پر لوگ صدیوں فتح کرنے کی کوشش و خواہش و تمنا رکھتے تھے فتح نہیں ہوتا تھا تو وہ عزاز اسے اس عظیم شخص کو عظیم سلطان کو چودہ سو تریپن میں مئی میں ملا تو اس جب کسطنطنیہ فتح ہوا تو اس کے بعد اس کا نام اسطنبول یا اسلام آباد یہ کہا جائے کہ یہ شہر اسلام ہے گویا تو وہ رکھا گیا تو اسلام بول اسی کو پھر اسطنبول وہ ہو گیا تو اس میں سب سے عام امارت جو تھی وہ کوئی کسی کیسر روم کا محل نہیں تھا اگرچہ محل بھی تھے اور بڑے عام تھے لیکن وہ سب سے عام امارت جو تھی اس کا نام ہے آیہ سوفیہ ایک کاثیڈرل تھی یہ جو آتھوڑاک سے عیسائی ہیں پوری دنیا عیسائیت کا اس وعالے سے وہ مرکز تھا اور نو صدیوں سے اس سے پہلے قائم تھا یہ چھٹی صدی عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دور ہے اس سے چھے صدیوں بعد بنایا گیا تھا اسٹن رومن امپائر یا بیزنٹین امپائر کے کیاپیٹل تھا اور جو بھی عام طور پر یعنی جنگی صلاحیشتیں یا انتظام و انسلام یا مسلمانوں کے ساتھ یا کسی بھی حملہ آور کے خلاف صف آرہی ہوتی تھی اس میں اس کا بڑا رول تھا تو اس آیہ سوفیہ کو یعنی جب سلطان داخل ہوا شہر میں تو سب سے پہلے وہاں پر گیا تو اس کیتھڈرل کو مسجد بنا دیا گیا اس میں کئی اضافے کیے گیا گمبت پہلے سے موجود تھے اور کچھ گمبت بنائے گئے اور منار خاص طور پر بنائے گیا وہ عظیم امارت انتہائی تاریخی اور قدیم یعنی عامیت وہ رکھتی ہے تو وہ مسجد بنا دیئے اور اسطنبول کی سب سے عام سب سے مشہور مسجد تھی پھر زمانہ بدلہ وقت نے کروٹ لی دولت عثمانیہ جو صدیوں سے مسلمانوں کی شان و شوقت کا نشان تھا یعنی سلطان سلیم اول پندرہ سو سٹرہ میں حجاز یا آج کا جو عرب ہے یہ علاقہ سارا اس کا مطی ہوا سمیت مصر کے یہ مکہ اور مدینہ کے ہمارے مقدس علاقے جو ہیں ظاہر ہیں یہ جو حجاز مقدس جس کو کہا جاتا ہے یا ہرمین شریفین کا علاقہ تو یہ بھی ان کے انتظام میں آیا تو اس کے بعد ارٹی میٹلی خلیفہ کا ٹائٹل انہوں نے استعمال کیا لہذا وہ ظاہر ہے چلتا رہا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاتھیڈرل جو نو سدیوں سے چچ تھا اور دنیا عیسائیت کا سب سے عام یعنی اسٹن رومنہ پارکوالے سے مقام تھا وہ مسجد بنی پھر وہ سدیوں مسجد رہی پھر زمانے نے کروٹ لی اور دولت عثمانیہ ختم ہوئی کس کے ہاتھ پر ظاہر ہے انہیں شکست ہوئی فرسٹ ورڈ وار میں اور ان کے سے بکھر کر دیئے گئے سکسسر سٹیٹ ترکی ٹھہرا جس کا سربراہ مصطفیٰ کمال پاشا بنا مصطفیٰ کمال پاشا کے کئی پلس اور کئی منسز ہیں منسز میں ایک بہت بڑا منس یہ ہے کہ اس دین سے تو گویا خاصی بیزاری تھی ایلرژی تھی حالانکہ ترکوں کی تحسیس ہی دین تھا یعنی ان کا دنیا میں نام آیا ہی اس وجہ سے ہے وہ دنیا کی سٹیج پر اپیئر ہی اسلام کا لمبردار بن کر اگرے آئے ہیں تو بہرحال اس نے گویا دین کو بین ہی کر دیا ترکی میں علماء سے بڑے ظلم اسی تمتھائے مساجد کو نگلکٹ کیا اور یہ سب سے بڑی جو سب سے ہم مسجد تھی اس کو میوزیم بنا دیا انیس سو چونتیس میں عجاب گھر یہ بنتا رہا بنا رہا یہ ویسے بہت سارے لوگوں نے دیکھا یعنی بہت ہی امپورٹنٹ تاریخی مقام ہے مجھے بھی دیکھنے کا عزاز ملا ہے سعادت ملی تو یہ پھر اب یعنی اس پروگرام کا مقصد یہ ہے اتنی تمہید کے بعد کہ اب ایک جو ترکی کی سپریم کورٹ سمجھ لیں یعنی ترک جو ہیں وہ دانیسٹے بھی کہتے ہیں تو وہ کونسلیف سٹیٹ جو ہے یا سپریم کورٹ ہے یا اعلیٰ انتظامی عدالت ہے ایڈمنسٹریٹیف کورٹ ہے اس میں ایک اسوسییشن مسلمانوں کی ہے اس کی طرف سے ایک وکیل ہے سلامی کرامان سلامی کرامان انہوں نے ایک پیٹیشن ہماری زبان میں اگر کہیں ایک درخواست دائر کی ہے کہ یہ بڑی زیادتی کی گئی تھی یہ غیر قانونی تھا انیس سو چونتیس میں کمالسٹ حکومت کی طرف سے ایک مسجد کو عجاب گھر میں بدلا گیا لہذا اسے دوبارہ بطور مسجد استعمال کنیکی اجازت دی جائے اس کا امکان یہ ہے کہ پندرہ دنوں کے اندر اندر فیصلہ ہوگا اس پر دنیا عیسائیت میں آج بھی بڑا استراب ہے یعنی اور اس استراب کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ یونان اگرچہ ترکی کا ظاہر ہے وہ رائیول بھی ہے ترکی کا پڑوسی بھی ہے اور نیٹو آلائی بھی ہے یعنی نیٹو جو جس کی امریکہ سربراہی گویا کرتا ہے تو اس میں عام آلائنس جو ہے اس میں ترکی بھی شامل ہے یونان بھی شامل ہے تو یونان کے وزیر خارجہ یونان کے وزیر آزم اور امریکہ کے صدر ٹرامپ اور امریکہ کے وزیر خارجہ یا سیکریٹری آسکریٹ پمپیو نے باقیدہ تیبر دکان پر زور دیا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری تنظیموں نے اور جو اسٹن آرثوڈاکس عیسائی ہیں تیس کروڑ ان کا سربراہ ہے بارثولو مویو یعنی وہ ان کے گویا آرچ بیشپ ہیں یا ان کے وہ پوپ ہیں اگر تھی وہ پوپ کا لفظ استعمال نہیں کرتے تو ان وہ بھی استمبول ہی میں تو ان سب نے یہ زور دیا ہے کہ یہ میوزیم ہی رکھا جائے لیکن وہاں کے غالب ترین اکسریت جو مسلمان ہو کی ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو انیس سو چونتیس سے پہلے والی ہے اس کی صورتحال ہے یہ مسجد کا سٹیٹس ہے وہ اس کو بحال کیا جائے تو دیکھتے ہیں یہ پندرہ دن کے اندر اندر ایک جگہ میں نے پندرہ دن پڑھا ہے یا ایک جگہ یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ دو مہینے کے اندر فیصلے دیتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کی نویت کی حساب سے ہے اس میں ایک قسم کا ڈیکلریٹری اس کا ہے سلسلہ تو دیکھتے ہیں وہ کیا ڈیکلریٹریٹن دیتی ہے کیا حکم نامہ جاریہ ہوتا ہے کہ اب یہ مسجد ہوگی یا نہیں ہوگی طیب اردوغان نے بھارا جو پریشر ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس ساری تنقید کو یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے اقتدار اعلیٰ یا سوورنٹی پر حملہ ہے اور وہ وکیل جو ہیں سلامی کرمان ان کی دلیل اور ان کے ہم نماؤں کی یہ دلیل ہے کہ یہ سلطان محمد فاتح ثانی کی گویا ذاتی پراپرٹی ہے یہ اس وقت یعنی جنگ و جدل کے حوالے سے بھی مرکز تھا جب کسطنطنیہ فتح ہوا اور یہیں سب سے پہلے سلطان آئے تو ان کے حکم کا مطابق یہ صدیوں مسجد رہی تو اب بھی یہ مسجد ہونی چاہیے اس لیے کہ مسلمان جو ترکی کہیں وہ گویا بڑے صدمے میں ہیں بڑے غمگین ہیں جب سے یہ مسجد جو ہے وہ عجاب گھر بنائی گئی ہے تو انشاءاللہ یہ مسجد پھر بہال ہوگی پھر وہاں پر ادانے اور وہاں پر باجمات نماز ترک مسلمان ادا کریں گے یہ کسی حد تک یہ پہلے بھی ہوتا ہے لیکن بڑا مادود ہے بڑا ہیپ ہیزلڈ ہے اور اس میں چاروں خلفاء کے نام یعنی اللہ و رسول کا نام لکھا ہے اور ان کے علاوہ خلفاء راشدین کے نام لکھے ہیں جناب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ نو حضرت علی حسد اللہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ و جہو رضی اللہ و تعالیٰ نو ان سب کے نام بڑے عزت اور اتنا اسے بڑے شاندار انداز میں لکھے گئے ہیں لیکن جب سے اس میوزئیم بنایا گیا تو اس میں وہ شبیعہ بھی کچھ کو یہاں بظاہر کیا گیا ہے ان کے بقول یہ ہے کہ یہ اوپر گویا کوئی پینٹ کر کے ان کو چھپایا گیا تھا ختم دوسرے لفظوں میں کیا گیا تھا جو پھر ان کو اکھارنے سے وہ دائر ہو گئی ہیں لیکن میں نے تو یہ دیکھا لگتا ہے یہ ہے کہ کمالس ریجیم نے اس کا جواز کرنے کے لیے شاید ان کو دوبارہ کہیں یعنی ایک مخصوص انداز سے بنوایا ہے تو بہرحال جو کچھ بھی ہے ہمیں ہماری خواہش ہے کہ وہ مسجد ہو ترکوں کی خواہش ہے ساری دنیا کے مسلمان ہو کی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو انشاءاللہ مسجد ہوگی وہ تو اس کے ساتھ ہی آپ کے اجازت چاہتے ہیں دعا کریں سارے اسی کام کے لیے خدا حافظ